آپ سوچئے ایک معاشرہ جس میں کسی اجنبی سے آپ ملیں تو آپ اسے کہیں کہ سلام علیکم میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں اور یہ منافقت سے نہ ہو یقینی طور پر اسے معلوم ہے وہ اعتماد کرے اس کے اوپر قابل اعتماد ہو جاننے والا ہی نہیں ہر اجنبی سے بھی یہ کہا جائے اور وہ اس کے ریسپروسٹی مقابل سے وہ کہے میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں دو ملنے والے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں قیفیت آپس میں رابطے کیے یہ خود تنگی طرشی میں گزارہ کر لے گا اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے گا قرآن میں جنتیوں کے متعلق خصوصیت یہ کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو وہ دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے اللہ اکبر یہ تو معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں کبھی خوش قسم تیسے کوئی ایک انسان ایسا مل جائے زندگی میں رفاقت کے لیے جس میں یہ خصوصیات ہو اور دونوں میں جنت پہلا ہو جاتی ہے اور جتنی مومنین کی خصوصیات ہیں ان کو آپ دیکھئے کہ معاشرہ ہو ان لوگوں پر مشتمل جن میں وہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت نہیں بن جائے گا وہ جنت اور پھر قرآن نے تو مقصل مقامات میں یہ کچھ بھی بتا دی ہے جنت ان ارضوہ السماوات والارض تین بٹا ایک سو بٹیس جنت جو آسمانوں سماوات کا ترجمہ بلندیاں کہہ لیجی تو ارض تو یہی زمین ہے نا جنت کے یہ زمین اور یہ سماوی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے احاتے کے اندر ہیں تو جنت کو لے لی ارض کو لے لیجیے نا آپ ارض میں جنت بننے کے مطلب تو قرآن کہتا ہے جب اس کی وسط کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ارض بھی ہے تو یہاں جنت بننے گی ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ ہے متقین کا ذکر ہے نا یہ ہے پچاس بٹا ایک تیس پائی زیرو اور کھری وان بڑی عزیب آیت ہے بلکہ دو تین آیتیں مسلسل آتی ہیں جنت کے متعلق ہے وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیرَ بَعِيدٍ متقین کا معاشرہ ہوگا تو جنت کو ہم کھینچ کے لے آئیں گے ان کے پاس اس میں اور ان میں اور جنت میں دوری کوئی نہیں رہے گی اگر یہ معاشرہ جنت ہی نہیں بن جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ارض جنت نہیں بنے گی تو یہ پھر کیا مانے اس کے قریب تر کر دی جائے گی جنت اس میں بعید بودھ رہے گا نہیں تو وہ تصور جو تھا کہ قیامت میں مرنے کے بعد ہی جا کے وہ ملے گی تو اس بودھ کا کہنا کیا سا ہے